ہیں قومی ترانے کے لیے ڈاکس صاحب اگر حکومت نے یا معاشرے نے یہ بنا دی جانا آپ اس میں اور فراد کہ یہ ہمارا نشان ہے شعار ہے جب یہ ہوگا کھڑے ہوں گے تو محترم ڈاکس صلی اللہ علیہ وسلم لوگ کہہ دیتے ہیں شرک ہے فلان بھر کون جنڈے کو اسلامی دیتے ہیں کہتا ہے یہ مشکل شاہ یہ حاج تر محبوب سمجھتا ہے کہ قوم کا ایک شعار اور نشان سمجھ کر اس کو اسلامی دیتے ہیں یا جنڈے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسی بات نے جو ہے نا وڈاکس صاحب عرف پر مبنی ہے کہ جو معاشرے میں چیز رائے جو ہو جائے دین اس کے ساتھ نہ ٹکر رہتا ہو وہ کرنی چاہیے یہ اللہ نے قرآن میں بہت مسئلے جو نا بیان نہیں کیے خرطہ عورت تو کتنا تو اطلاق ہو جائے رخصت کے کیا جو رہا دو بل معروف جو معاشرے میں رائے جائے یہ دین کا ایک حصہ ہے بہت بڑا کہ آج یہ مسئلے معروف سے طے ہوگے کہ معاشرہ کیا کر رہا صرف بزماشی نہیں ہونی چاہیے خضور خرطی نہیں ہونی چاہیے ایسی بات سے جو معاشرہ آپ اس میں طے کر لے اور بالکل دین سے کوئی منافی نہ ہو ان پر حمل کر رہا تھی دین سمجھ کر کر رہا تھی کہ اللہ کا حکم ہے جو معروف ہے جو تمہارے کے علاقے میں راہ جائے کیوں نہیں کرتے ہو رواج کو کسٹم کو دین میں حجت منا گیا اس لئے پوری کتابیں لکھیں فقانے کا اگر عرف تبدیل ہو جائے کئی مسئلے بدل جائیں پہ کسی وقت تاجر لوگوں کا عرف یہ رائے تھا اب یہ ہو گیا دستور جو دستور ہوگا اگر دھگرا ہوگا تو دستور پیسرہ کرے گیا تاجر لوگ کٹھے ہوگے کیا ملی کا بھائی طریقہ تو یہ نشنل عرف ایک پوری کتاب اللہ میں لکھی ہے شامی نے کہ بے شمار مسائل مصفی کو بدلنے پڑتے ہیں جب رواج بدل جاتا رواج میں صرف دیکھتے ہیں کہ وہ شرک یا کوئی بدماشی نہیں اگر اچھی باتیں کسی فریک کے تاجر کر لیں جیسے کئی لوگ پوچھنے یہ شادی پر جاتے ہیں جیفرز دیتے ہیں اس کو پچے کو دولے کو پیسے دیتے ہیں نمدرہ باجی کہتے تھے تو یہ مولی کہتے ہیں نہیں سنت میں نہیں آ بس سنت میں نہیں آ سنت نہیں سکی مخالفت کی یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہے میں نے اس کو دست دے لی یہ میری شادی کے وقت آیا ان لوگوں نے بھی لے دیئے ایک ہم نے کمیٹی بنی ہوئی ہے کام چل کر رہا تھا حاصل محمد رکھر رحمت اللہ علیہ ورمزہ یار نہیں بھی حدیث میں عرب کا دستور نہیں تھا تو ہمارا یہ دستور کو دین کے خلاف ہر علاقے کے دستور کو دین مانتا ہے جو باتیں رسول اللہ کریم نے عبادت کی چیکھنے عبادت جو آتے ہیں اس عرب کی وہ بھی ہمارے لیے دین نہیں کہ وہ اس قسم دیکھ کا چپل اور اس قسم دیکھ کپڑے نہیں یہ سنن زواید کے راتی ہیں عربوں کا روایت تھا حضور نابی نبی ہوتے تھے کوری دین جو آپ نے دین کی راشنی میں کی ہے کہ اس میں ثواب ہے اس میں عذاب ہے وہ کام ہے سنن الحدا جن کی امت تبند مگر یہ دین کی بہت بنیادی باتیں کاش کے لوگ پہلے ان کو سیچیں کہ دین کا تو پساتھ آئے کہ سنن حدا کیا ہے جو امت کے لیے ہے سنن عدیہ کیا ہے زواید جو عربوں کا دستور کہ آپ نے اس زمانے میں کچھ اپل پہنی یا کرتا خاص رہے وہ اب ساری دنیا کو ہم تنگ کریں کوئی بات نہیں کوئی دین نہیں کینی جو لباس پہنیں گے وہ بھی اسلام ہندو نیشن پہنیں گے اسلامی دو چار باتوں کا خیال تھے کہ مرض عورت کیا لباس لگو مرض ریشمی لباس نہ پہنے ٹکھنوں سے اپنا ذرا کپڑا رکھیں ایسا ناؤ جس میں اسراف اور فضل خرچی ہو کفار سے اترا نہ ملتا کفار دیستے شاک ہو جائے کہ یہ تھی یار ہندو ہے یہ باتیں ہیں لہذا رکھتے ہیں اس کے اندر رہ کرنا آپ جو دیتے ہیں وہ دینی لباسی ہے مگر کرے کیا میں نے شروع میں کہا دیا صدیقی صاحب نے کہ پہلے فہمیں دین تو حاصل کریں سب باتیں چھوڑیں دین حاصل دن دیں کہ صحیح دین اللہ اور رسول نے کیا دیا پھر دگرے ختم ہو جائیں گے انشاء اللہ مالا بہتے گریہ